یار یہ کمال ہو گیا سانی نے برنگا گھڑا مار دیا ہائپو اسلام علیکم گائز امید ہے آپ سر لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج پھر سے حاضر ہو چکے ہم نیو بلوگ کے ساتھ اپتہ بھی تو آپ کو دکھاتے ہیں دوان کا سیٹ اپ جو کہ صبح روشنی میں کل رات کو بھی آپ کو دکھایا تھا اس میں مدہ نہیں آپ کو کلیر نظر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا ربی آپ وزٹ کال لیں یہ آگا ہمارا پہلے والا بارہ تاوہ سانی کائٹس والا جو خود بنایا تھا ہم نے پھر اس کے بعد یہ سامنے کینگ والا پڑا ہے یہ بھی خود ہم نے بنایا وہ سانی کائٹس والا جو ہیرہ بھئی نے ہمیں گفٹ کیا تھا یہ بٹر فرائے آگی یہ آپ چیک کر لیں اور جو رات پہ ہم نے لائٹ انسٹال کی تھی چھت میں بلو کلر کی ماشاء اللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ آپ دیکھیں سیٹ اپ کیمیکل بھی سارا سیٹ کر کے لگا جئے ابھی کچھ اور بھی آنا ہے تو وہ بھی لگائیں گے آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے اور یہاں پہ آج ہمارے عبداللہ بھائی اور تلہ صاحب گڑوں کو ڈیکوریشن کر رہے ہیں وہ بھی کلی کے ساتھ اورنج گڑوں کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں کیونکہ آج یہ ڈیکوریٹ والی میں رہا ہے ہلا گڑے فلائے کریں گے آہا عبداللہ بھائی نہیں یہ دیکھو دل بنایا یار دل آہا زبرداز اورنج گڑوں پہ انہوں نے کلی کا کام کی ہے اللہ صاحب نے بتانی کیا کیا ہمیں نارے پاکستان بنا رہی ہیں یہ دیکھیں اور عبداللہ بھائی خوبصورت اس نے اورنج اپنے کلر کے ساتھ میچ کرتا ہوا گڑا بنایا ہے ویسے یار ماشاءاللہ پیارہ بنایا ہے پیارہ بنایا ہے تو یہ فلائے کرنے کے لیے آپ نے بنائے یا یار لگانے کے لیے یار ویسے میرا دل نہیں کہا رہا کیونکہ دکان ساری میں پیارے پیارے گڑے لگے میں میں کہتا ہوں انہیں بھی ڈسپلی کر رہے ہیں یہ نہیں یار انہیں بھی ڈسپلی کیا جائے دکان اور نکھر جائی تو گائز فائنلی ہمارے دو میمان اور آ چکے ہیں یہ شیرو بھائی آگئے پین آگئے ہیں یہ محمد بھائی بھی آگئے اور شیرو بھائی اور ازان بھائی آئے آتے ہی موبائل میں گس گئے ہیں ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے کام ہی نہیں ہے ان کا ہم نے تو گھڑوں پر ڈکریشن کی ہماری تو گھڑوں پر ڈکریشن کمپلیٹ ہوگی آپ سانی بھائی کچھ لکھ رہے ہیں سانی بھی کیا لکھ رہے ہیں یار ابھی میں نہیں بتاتا اچھا اچھا کمپلیٹ ہوگا پھر بتاؤں گا اچھا آپ پھرائے کریں گے پھر ٹھیک ہوگی سڑھو فیلہ آلے سے ہی کمپلیٹ کریں آپ کو بٹھاتے ہیں ایک گھڑا میرا ہو رہا ہے ابدلہ کا تیار ہو گیا یہ شیرکو سڑو ابدلہ کا گھڑا بلاکی کا تو یہ ساتھ والا میرا بالکل سمپل سڑھو فیلہ آگے سڑھا ہوئے اوپر سے گھڑے میں بھی لکھتی ہے ایسے بھی ابدلہ بلڈی وائے سے لوگ بہت چلتے ہیں تو یہ شیرکو یہ تو بس آر ٹائم سوچتا ہی کرتا ہے تو یہ سانی بھائی ابھی دکان کے لئے کیا لکھ رہے ہیں سانی بھائی یار کافی تھانے ہمارے کسٹمر ہیں دکان نیچے بند ہو چکتے ہی نہیں پتا دکان ہمارے اوپر شیفت ہوئی ہے تو یہ پوسٹر بھی لگا رہے ہیں اور یہاں بلاغ میں میں بتا رہا ہوں جو جو میرے کسٹمر ہیں انہیں پتا چلنا چاہیے کہ شاہب ماری اوپر شیفت ہو گیا نیچے سے ہم نے شاہب فتم کر دیا ہے وہ صرف سیزن کے لئے ہوتی ہے جس کی سیسی کو شماعہ مگرہ چاہیے اوپر تشریف لے کیا ہمارے پاس جی تو پوسٹر ہمارا بن گیا جو ابھی جا کے نیچے شیٹر پر لگانا ہے دکان اوپر شیفت ہو گئی ہے اور یہ عبداللہ گڑنگار ہے پیارے پیارے گیمر آڈے جو کہ ہمارے بہت ہی مقصود بہت ہی اچھے بھائی ہیں ان کے لئے انہوں نے کال کی ہے کہ امیلیہ پندرہ آڈے لے کیا پیارے پیارے گیمر آڈے وہ ابھی لے کے جا رہا ہوں میں ان کے لئے تو ابھی ایک اور سرپرائز آپ کو دینے ہیں وہ بتاتا ہوں میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے چودہ آڈے میں اڈائی تھی بڑی بہت ہی پتانگ تو وہ ہماری کٹ گئی تھی تو یہ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں انہوں نے پکڑی تھی تو آج انہوں نے مجھے کال کیا وہ کہہ رہے تھے کہ آو اور آگے ہم سے لے جاؤ تو ابھی چلتے ہیں میور عبداللہ جا رہے ہیں اور ان سے پتانگ اپنی واپس لے گیا جی تو پوشٹر تو لگ گیا دکان اوپر شیفت ہونے گا ابھی چلتے ہیں عبداللہ صاحب بھی ساتھ ہیں اور یہ ملک صاحب بھی ساتھ ہیں ہم اپنی پتانگ لینے جا رہے ہیں تقریباً پانچاس میں پہنچ جائیں گے تو وہاں سے اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ پتانگ بھی بٹھاتے ہیں جی تو فائنلی ہم لوگ یہ پہنچ آئے ہیں اور یہ ہمارے رزاق بھئی تھے جنہوں نے پکڑی تھی اور ان میں مجھے فون کیا بہت ہی چاہت کے ساتھ پیار کے ساتھ مجھے کہتے ہیں اسے واپس لے کے جاؤ تو اسے انشاءاللہ لے کے جائیں گے اسے ہم پھاڑیں گے تو دوبارہ سے رنیو کر کے نئی پیاری سی بنائیں گے یہ دیکھیں جی یہ نکلائی ٹو کے دو داری سانی کائٹس یہ عبداللہ لوگ اسے لے کے جا رہے ہیں شاپ پہ عبداللہ آپ اسے لے کے جاؤ تو میں آتا ہوں صحیح ہے جی تو پتانگ وغیرہ لے کے آ چکے ہیں مگر میرے آنے سے پہلے یہ ملک نے اور عبداللہ نے نیچے والی شاپ میں رکھتی ہے اب دوبارہ جا گیا دکھانا تو ہم مشکل ہے وہ جب اسے ہم پھانیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے یہ تو عرواکس ہوئے ہی رہتا ہے طرح لوگ کھانا لینے گے میں وہ کھانا لے کے آئیں تو انشاءاللہ ہم کائٹ فلائے کرتے ہیں کون سا کائٹ فلائے کریں گے یہ والا یہ دونوں بلکہ شریکو سڑو یہ والے جی تو فائنلی کھانا وغیرہ ہمارا آ چکے ہیں عبداللہ تو سب سے پہلے پہنچ ہے کھانے میں ابھی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے بعد کائٹ فلائے کرتے ہیں یہ سارے لنگر کھانے کے لئے بیٹھے ہیں یہ سارے انظار کر رہے ہیں وہ بتا دیئے ہیں میں نے بتا دیا ہے چلو عزان جل جل دی کرو جی تو کھانا وغیرہ کھا لیا ہے تو چلتے ہیں ابھی چھت پر یہ عبداللہ صاحب یار لائٹ بھی نہیں ہے اوپر سے تم نظر ہی نہیں آرے ویڈیو میں یار نظر ہی نہیں آرے اندھیر ہے اندھیر ہے اور اوپر سے تمہارا کھلر اتنا وائٹ ہے تم نظر ہی نہیں آرے جی چھت پر جلنے کی تیاری ہیں اور یہ بندروں کی طرح اوپر چاہ رہے ہیں کالا عبداللہ ہم اسے یہ کہتے ہیں تو یہ بڑا ریس ہو جاتا ہے جی تو فائنلی چھت پر ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہ عبداللہ صاحب گھڑا پکڑے کھڑے میں شریکو سڑو والا اور ایک اورنج ارسلان نے لیا ہوا ہے اور ٹیڑی پانچ یافہ صاحب نے لیا ہوا ہے ہوا بھی ماشاءاللہ کافی مزے کی ہے کلاوڈی کلاوڈی موسم ہوا ہے شیرو صاحب پیچھے بیک کی سیفٹیو گرہ کر رہے ہیں میں نے بھی کر رہے ہیں تو یہ کچھ گھڑے یہ پڑھیں میں آج پتانگ بھی چھوٹی لائی ہے ساتھ تو انشاءاللہ ابھی فائنگ گرہ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ جی تو یہ میرا پیارا سا کیوٹ سا بیٹا بھی آ چکا ہے جو کہ مہرے ساتھ گھڑے اڑھائے گا آلی گھڑے اڑاؤو کے آپ اڑاؤو کے آ جاؤ یہ لو یہ چرکی وغیرہ پکڑ لو آ جاؤ آپ بھی اور گاڑی کی چابی بھی آسان لے کے آگے ہو زبردست اور جو ابھی میں نے وہ گھڑا اڑایا شریکو سڑو والا تو یہاں ٹوٹی گیا داگے میں کھڑکی وغیرہ پڑی بھی تھی وہ نیچے چلا گیا وہ ابھی عبداللہ اٹھا کے لاتا ہے تو پھر تو اسے دوبارہ سمیں فلائے کرتا ہوں تو جب تک عبداللہ گھڑا نہیں لاتا تب تک ارسلان گھڑا فلائے کر لے یہ زبردست ارسلان نے گھڑا اورنی والا فلائے کر لیا اور ان گھڑے کو پر کلی کا ویسے مزہ تو اپنا ہی ہے مگر دور جا کے نظر میرا حیال ہے نہیں آتی کیونکہ دونوں ہی کیسے کلر ہو جاتے ہیں ارسلان زبردست آپ کا گھڑا تو فل لیول والا ہے اور شیرو نے آج اپنے چشمے جیسا سیم ٹو سیم گھڑا نکال ہے سیم ٹو سیم چشمے والا گھڑا اڑائے گا جیسا خود چشمے شیب ایسا گھڑا بھی اڑائے گا چشمی والا اور آفا صاحب ابھی آپ میں ربانی کر رہے ہیں آپ نے ٹیڈی پانو اڑا لیا اسے اتا رہے ہیں آپ ایک کچھے پانک پانچ گھڑے نہیں اڑا لیا اتا رہے ہیں اسے جی تو ہم آرہا ابدللہ وہ پہنچ گیا وہ چھات پہ پہنچ گیا دیکھ لیں گھڑے اس نے آخر کار اٹھا لیا کام تو بندروں والا ہی کار رہے ہیں گھڑا اس نے اٹھا لیا جلدی سے ابدللہ لے یار کیا کار رہے ہو شیرو آج چشمش والا تم سے گھڑا نہیں اٹھا جیسے خود چشمش ویسا شیرو کا گھڑا بھی چشمش دونوں بے اس کے فیس پہ بھی گلاسز اور گھڑے کے فیس پہ بھی گلاسز بننی ہوئی ہیں واہ یار زبردہ صحیح کمبینیشن ہوئے آج تمہارا تو ارسلان صاحب پیچھا لگانے کی تیاری میں آگئے ہیں وہ سامنے دور گھڑا گیا آرسلان صاحب وہ اورنج والا وہ جو لہرار گھول گھوم رہے ہیں آرسلان بھئی کاٹو گے بھی یہ زبردہ زبردہ آرسلان صاحب کا پیچھا تو لگ چکا ہے یہ یہ چیز بہت دور جا گیا آج پیچھا لگا آرسلان آپ نے وہ سامنے آرسلان کا ان تین تین گھڑوں میں پڑا گھڑا تو پتہ نہیں آرسلان صاحب کمیابی حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں آج ابراہیم بھی وہ سنی بھئی چھل پہ چڑھا وہ سامنے اتنا موٹا کھڑا وہ نظر آ رہے دور سے پچاننے ہو رہے کہ ابراہیم آرسلان صاحب آپ کا گھڑا گیا نیچے یہ کدر گسا دی ہے بس اب گیا آپ کا گھڑا اب جاؤ اب مزے کرو اب بعد میں یہ نہیں کہنا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ہمیشہ غلط کرتے ہو اپنا بیچہ خود غلط کر دی تم کسی طرح کوشش کرو اگر اٹھانے ہوتا ہے گھڑا تو گھڑا اٹھا لو پاپا اوہ ارسلان صاحب اوہ آپ کا گھڑا مجھے لگتا آج بہت غلط کر دی ارسلان بہت غلط کر دی جی رنگ لگا دی رنگ ہمیشہ کی طرح رنگ لگا دی ہے اب کوئی بات کرنے کے قابل رہی ہو بیس لی بنانا اور یہ ہمارے بلیک اندھیرے نے گھڑا اڑھا لیا جو کہ شریک و سڑو والا یہ ہمارا شریک و سڑو والا گھڑا اڑ گئ اب دیکھتے عبداللہ صاحب کیا کرتے ہیں ارسلان صاحب نے تو نیچے کر پیچھ لگا ہے آج ابراہیم بھی وہ سامنے چھت پر گھڑا اڑھا رہے آج وہ صحیح آتھ میں آرہ ہے بچو آج اس کے گھڑے کٹ بہت مزائے یہ زبرداس عبداللہ یہ کیا گھڑا شریک و سڑو والا گھڑا اوپر سے آتھ بھی کس کے لگ گیا خود سڑا ہوئے سڑ سڑ کے کالا ہوئے جی تو ہمارے چشمش کا گھڑا اڑ گیا چشمش کی چشمش اڑ گئی ہے دیکھو اور عبداللہ صاحب آگے لے جاتے ہیں پھر پیچھا میں خود لگاتا ہوں ابراہیم کے ساتھ کیونکہ آج ابراہیم بالکل سامنے بالکل سامنے وہ دیکھیں نشانے پر آیا آہ شیرو کے گھڑے کے شرناٹے دیکھو یار آہ گلاسز کے شرناٹے یار گلاسز کے عبداللہ پیچھا نہیں لگانا جب تک میں نہیں لگاتا میں پہلے بتا دوں سانی بھئی کو میں نے دے دیا گھڑا اب یہ ابراہیم کے ساتھ پیچھا ہونے والا ہے ابراہیم آج چڑھا یہ دیکھو یہ سانی کا گھڑا یہ سانی کا گھڑا یہ فل لوٹیاں مار رہے اور یہ ابراہیم کا ریٹ والا ابراہیم آج وہ سانی بھئی کے چھات پہ تو سانی لگا رہا ہے پیچھا سانی کا پیچھا مجھے تو لگا رہا ہے آپ کو میں دیتا ہوں یہ لگا بھنا لو یہ لگا رہا ہے یار مجھے اڑھا کے لیے تو یہ سانی نے ازان نے گھڑا کٹ دیا ابراہیم کا کیا بات ہے جی ازان بہت عالی بہت عالی زبردست چیزہ بردست یہ ابراہیم کا گھڑا کٹ دیا نے اس کا گھڑا کٹ دیا یہ پیچھے یہ پیچھے سے کٹا ہوا رہا ہے یہ چیک کرو یار پکڑا گیا پکڑا گیا ایک اور آگیا وہ دیکھو یہ آگیا وائٹ گھڑا کیا بات اس کو پکڑو اس کو پکڑو گھڑا لوٹنے ہم نے یہ ارسلان صاحب کائٹ اڑانے لگے یہ دیکھیں کیا بات کیا بات کیا بات یہ گھڑا آگیا وہ اس کے ساتھ دور بہت ہے کیا بات پکڑ لے کے لیے یہ دیکھیں یہ گیا یہ گیا وہ جاؤ بچے نے پکڑی لیا بچے نے پکڑ لیا یہ دیکھیں وہ دیکھو پکڑ لیا اس نے وہ چھوٹے بچے نے پکڑ لیا جی تو علی پھر سے گھڑا اڑا رہا ہے جو کہ شیروع اور ازان کس سے لے کے علی مزا آرہا ہے آپ کو گھڑا اڑانے کا کتنا مزا آرہا ہے بہت مزا آرہا ہے اور یہ نہیں نہیں عبداللہ اور کسی کے ساتھ نہیں لگانا ہم نے پیچھے لگانے تو صرف برہیم کے ساتھ لگانے ہیں آج وہ جس کو دل ہے چڑھائے آئے وہ ہمارے آتھ کے نیچے آیا ہے آج صحیح آج صحیح وی آئی پی پیچھے لگیں گے علی آپ نے برہیم کے ساتھ پیچھے لگانے ٹھیک آج علی لگائے گا برہیم کے ساتھ پیچھا اور وہ ارسلان صاحب بھی پتانگ اڑا رہے ہیں گڑے اوپر کرو چھت کے ساتھ لگے گا ارسلان میں اڑا کے دوں یا اڑا لوگے نہیں نہیں ظلم نہیں ہے یہ کام ہوتا ہے بھئی پتانگ بازی جو ہوتی ہے اسی طرح ہوتی ہے کبھی اڑانا پڑتا ہے کبھی چرکھیاں پکڑنی پڑتی ہیں عبداللہ پیچھا کسی کے ساتھ نہیں لگانا برہیم کے ساتھ لگائیں گے آج وہ اوپر والے چھت پر آیا آج اس کی صحیح بینڈ بجانی ہی ہم نے ویسے وہ نیچے ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کی ڈور کی آج اس کی ڈور ہمارے صحیح آتھوں میں آئے گی آج اس کی آتھوں آتھوں میں سے ماریں گے گڑے مزا آئے گا اور یہ ہمارے ارسلان بھئی ہیں ان سے پتانگی نہیں رہی ان کو پتانگ صحیح تنگ کر رہی ہے مجھے دو مجھے دو مجھے دو مجھے دو آب مجھے دو آب لاغ بناو آج آج آب آخری ٹرائی کہہ رہے ہیں دو جی دیکھتے ہیں اور بھائی پتانگ اڑانا رستے میں نہیں پڑا ہوا پتانگ اڑانا رستے میں نہیں پڑا ہوا آج اڑا لیے لاش ٹرائی میں بھائی سلان صاحب لاش ٹرائی میں یہ اس کی کنیا ٹھیک کرو تاں کے اٹھانے سے دیو جی 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 کٹیان اپراہیم کا گوڑا ویل ڈن یار علی زبردست علی نے بھی اپراہیم کا گوڑا کٹ دیا مزہ آگیا اور تین تین گوڑے اڑ رہے ہیں ہمارے چھات سے ایک شیرو صاحب کا اڑ رہا ہے ایک ارسلان کی پتانگ اڑ رہی ہے اور ایک عبداللہ نے اڑ آیا ہے شری کو سڑو اور یہ ان کا گوڑا گر ہے اور وہ اٹھایا بھی گیا وہ گیا پھر سے یار گیا وہ چھوڑا وہ لڑکا سامنے مارا گوڑا پیچھے اٹک گیا وہ چھوڑا رہا ہے گوڑے کو یار آج ہوا بھی پتانگ کیا فل لیول کیا وہ آیا اور پتانگ بھی ہماری اڑ چکی ہے یہ گوڑا اوپر آیا یار یہ اوپر پتانگ پتانگ کا لیول دیکھو یار پتانگ کا لیول دیکھو یار آج ہوا بوت آؤٹ کلاس اور گوڑا اڑانے کا اپنا ہی مزہ ہے زبردار جی تو ارسلان سب ابھی پتانگ کے ساتھ پیچھا کرنے لگے ہیں وہ بلیک گوڑے کے ساتھ ارسلان ڈیل نہیں روپنا ڈیل روپنا وہ پتانگ اور گوڑے کا بڑا فارق ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ نہیں لگانا جلدی کرو یہ ارسلان کا اور گوڑے کا لگ گیا پتانگ اور اس کا بیچ اور وہ گرہ کالا گوڑا زبردار یار ارسلان زبردار وہ پتانگ نے گوڑا مار دیا جو کہ ڈیل تاوا تھا مزہ ارسلان طریقے سے پیچے لگانا کدھ اس میں گسار ہو تم اپنی پتانگ انگلی پہ اٹھا پتانگ پھٹ گئی پتانگ جاؤ جی پتانگ بھی گئی اللہ والے اللہ والے ہوگی زبردار گئی پتانگ گئی یہ ارسلان صاحب کے آج کال حال اٹھائی گئی ہے یار اس کی ڈور پاری ہوگی تب پھرے گئی جلدی کرو عبداللہ گڑے کو آگے لے کہ جاؤ ارسلان صاحب نے دوسرا پیچے لگا دیا جس گڑے نے میرے سال لگا ہوا تھا کیونکہ میری تو ڈور فاس کی تھی ورنہ اس کام کام خراب کر دی نا تھ یہ ارسلان صاحب تھم کے لگا رہے ہیں بھائی وہ سامنے آہ آہ ارسلان پتانگ اور اس کا پیچہ لگا ہے عبداللہ میں تو کہتا ہوں یہ بیجوں سے اوپر سے ابراہیم نے بھی ڈال دیا پتانگ میں اور گڑوں نے پتانگ ماری وہ نیچے گئی کٹوا دیا کٹوا دیا پتانگ بھی بیستی بنو عبداللہ مجھے دو یار میں خود گو آگے کر ہوا برہیم نے کور اڑایا میں کور کسی کے ساتھ پیچھا نہیں لگا بس چھوڑو برہیم کے کٹیں گے صرف فائنیلی سانی کو گڑا دے دیا میں نے یہ ہمارا لاکٹ رانچر اڑا ہو ہے اور یہ شان کبھی اڑا ہو ہے پھر 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 تو جی ہاں سانی ابراہیم کے ساتھ پیچھا لگانے لگا دیکھتے ہیں ابھی سانی کیا کرے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابراہیم کے ساتھ پیچھا لگا ہو ہے یہ سانی کا ٹیڑی پان ہے یار یار شاہبہ سانی بچے کاٹنا ہے بیشتی نہیں بنانی سانی 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 بھوٹا سانی سانی کا پیچھا تو لگا ہوا ہے یار یہ کمال ہو گیا سانی نے اپنے گھڑا مار دیا ہائپو یار وہ سانی کا وہ درات کے میں علی ذرا بھولو گے جی ہاں سانی کا دوسرا پیچہ بھی لگا ہوا ہے یہ آج سے پیچہ لگا ہوا ہے یار گھڑے دیکھو آپ کتنا دور چلے گئے ہیں گھڑے یہ دیکھو یار میرا گھڑا وہاں نہیں ہے یار یہ دیکھو یار سانی یار بیستی نہیں بنانا کٹوانا نہیں اس نے ہمارے دو گھڑے کاٹے ہوئے ہیں چلو یار شابہ سانی شیرو بھی دوسرا گھڑا اڑا رہا ہے اس کے ساتھ یار شیرو اس کے اوپر ڈالو یار اس کا پیچہ کاٹو یار اس کا گھڑا ہم نے پکڑ لیا ہے ہاتھ میں سے توڑ دیا یار سو فائنلی گھائی سانی کا گھڑا ٹوٹ کے چلا گیا یار یہ دیکھو ہاتھ میں سے چلا گیا کتنی دور کے ساتھ چلا گیا شیرو اسے لپیٹ کے لاؤ یار جلدی کرو اسے چمیڑو یار یہ شیرو گھڑا چمیڑ رہا ہے یہ دیکھو ذرا یہ شیرو گھڑا چمیڑ رہا ہے دیکھو ذرا شیرو کو ایک کام شیرو اٹھا کے اوپر ایک دو والدو اٹھا کے اٹھاؤ اٹھاؤ گھڑے کو آپ والدو شیرو بھی نکام ہو گیا گھڑا نہیں چمیڑ سکا یار آج آدمی سے چھوٹ کے چلا گیا اور یہ بلیک اندیرے نے پھر سے گھڑا اٹھا رہی ہے وہ بھی اورنج کر رہا اچھا اچھا لگانا ہی ہے رہا بچ یہ آخری آخری اٹھاؤ اور عزان صاحب اٹھا رہے ہیں آج بہت بڑا تقریباً پندرہ تاوہ گھڑا یہ دیکھو یار عزان کتنا بڑا گھڑا اٹھا رہے ہیں اور کنیاں وغیرہ ڈال رہے ہیں یہ پھر سے گھڑا کاٹا ہو آیا ہے مگر یہ سائیڈ نہیں آیا یار یہ سارے کھڑے ہوئے وہ قسم اللہ کی بیزت ہوں گے جو نہیں ہوں گھڑا اٹھا رہا وہ بیٹھ چاہے قسم سے بیزت ہوں گے بیٹھ چاہو ورنہ کل سے ہو لپیٹو نیچے بیٹھ کے لپیٹو جلد جلدی کرو یہ دو گھڑے ہوڑ رہے ہیں بس ان دونوں کو اٹھانے اس کے بعد فرپراتے ہوڑاتے ہیں چھکے چھکے ماتنے ابراہیم تھنڈ ہو گیا ابراہیم اب نہیں اڑا رہا گھڑا آج اس کے اوپر نیچے ہم نے دو گھڑے کاٹ دی ہیں یہ فرپراتہ کاٹا ہو جا رہا ہے ہمارے چاہ سے اور ازان اسے پکڑنے کے لیے گیا ہے ازان نہیں پکڑ پایا یہ دیکھو یہ فرپراتے بھی نہیں چھوڑ رہے جی تو آفز صاحب نے وہ پیچہ لگا دی ہے اور آفز صاحب نے ماشاء اللہ سے نو کراس مار دیا یار میری ایک بہت ضروری کال آئی بھی تھی تو میں وہاں پہ کال سننے چلا گیا تھا اور شیرو صاحب نے ابھی پھر پہ چلے لگا لی ہے اور یہاں پہ ان کے داکھے بھی پاس گیا ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں یار وہ دیکھو یار کیا کہا رہے ہو تم لوگ یار کیا کہا رہے ہو شیرو شیرو کتنے کراس مار رہے ہیں یار یہ کیا پاگل ہوئے ہیں یار مجھے سمجھ نہیں آرہی ان کی اور ٹوٹا گیا تھا یار کیا کر رہے ہو اور یہ عبداللہ صاحب مار رہے ہیں کھچ نہیں لگاو عبداللہ نہیں لگاو یار پاگلوں کی طرح پہچے لگا رہے ہو یار یہ بن لو صدرہ آزان یہ طرح یار آزان یہ بن نیچے پیچھے ہو یار پیچھے ہو اڈی جیرا گوڑا چاہ گے اڈی اڈی لگاو یار جلدی جلدی اڈی اوپر لے کیا جلدی دکان پہ لے کیا یہ مارا گوڑا ہے جلدی سے اوپر لے کیا ہو گوڑا لے کے جا رہے ہو ہمارا سمجھا کریں ہمارا نہیں ہے کٹا ہوا ہے بچے کو ہم نے زبردستی وہ کال لیا سے نہیں لگی اور یہ یار پاگل ہوئے ہیں پیچھے آج انہوں نے دور مچائی ہویا یار پیچھو کی یار یہ دیکھو پرپراتے ہیں یہ پیچھے یہ شیرو کا پیچھا وہ یار وہ دیکھو زبردست اور یہ دیکھو عبداللہ کو یار عائی با وہ عبداللہ نے بھی کٹ دیا زبردست یار آج انہوں نے دور مچائی ہویا دور مچائی ہویا گوڑوں کی عبداللہ کا سٹائل دیکھو اور ریٹ والے کو بھی کراس مار رہے ہیں عبداللہ یہ پرپراتا بھی بیج میں ہے یہ دیکھو شیرو آپ کے پیچھے کا کیا ہوا میں سات آٹھ گوڑے کاٹ رہے ہیں سات آٹھ گوڑے کاٹے ہیں آپ نے زبردست یار میری فون آئی بھی تھی سوڑی یار میں سو گیا تھا سوڑی یار میں سو گیا تھا میں آپ کا نہیں بنا سکا ملن کیپ ملن کیپ commits مگر میں نے آنکوں کے ساتھ نے لائف دیکھت ہی ہیں Flame دیکھو یار یہ دیکھو jاء یہ دیکھو یار یہ دکھو یار یہ یہ عبداللہ مار رہے ہیں کچھ یار یہ یار یہ دیکھو عبداللہ کچھ مار رہا ہے یار عبداللہ کیا کر رہے ہو یار ویڈو اللہ ااج ویڈیو مار رہے ہیں فلن جائے کر رہا ہے یار ویڈیو بند رہی ہے وہ کھچ مار دیا شان کو جو جیان کا کھچ مار دیا ہے وہ شان نے شان کھڑا ہوئے اور بہت ہی شرمندہ ہوئے اب جللہ نے اسے کھچ مار دیا یار کیونکہ آپ کو پتہ ہو گئے کھچے مارنے میں ماسٹریس نے میرے بھنا داوے کو بھی کھچ ماری تھی آج اس سے ہم نے اپنے پاس بلائے ہوئے کھچے مارنے کے لیے زبردست یار آج تو یہ دیکھو تین تین گڑھوڑے میں اور تین تینوں نے دور مچائی بھی ہے آج ہم زبردست زبردست ابھی نہیں اڑھانا یار یہ چار چار گڑھوڑے تم لوگ گھڑھا رہے ہو اور شہرون نے بھی کار گیا یار اکیئے یار یہ دیکھو یار شہروں نے تو آج دھون بچائی ہوئی ہے شہروں آج کیا کھا کیا ہو بچو آج پکڑا ہوا گڑا ہے مفت کا گڑا نہ ہوئے جب پیسو کا اڑاتے ہو نہیں کار سکتے آج مفت کا گڑا آیا ہے تو تم نے بھی دھون بچائی ہوئی ہے آج تو دھون بچائی ہوئی ہے تم نے زبردست اور یہ عبداللہ صاحب آج کھچوں پہ کھچیں کھچوں پہ کھچیں اور یہ اب ابراہیم کو میرا حیال ہے کھچ چچ مارنے کے چکروں میں ہے پتہ نہیں کیسے مارے گا کھچیں نہیں کرو علی نہیں کرو آپ کیا مسی کار ہوئی ہے جی تو عبداللہ صاحب کا دوبارہ پیچہ لگا ہوئی ہے کامپا پچھو نہ پھسائی ہو یار نیکی کریں یار یہ کیا کار رہے ہو یار عبداللہ یہ کدھر لے جا کے تم نے پیچھا ڈال ہوئے عبداللہ کی کھچ چیک کرو یار نہیں لگاوہ نہیں لگاوہ نہیں لگاوہ بس اپنا گڑا نکال لو بس بچا لو اپنا گڑا چھوڑو گان میں فسنے کی ضرورت نہیں ہے اور یار گان میں فسنے کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم مرائی کو اس سے لگا نہ پچھو عرسلان نے تو ماشاء اللہ اتنا بڑا گڑا اڑایا ہوئی ہے وہ سامنے یار آپ کو نظر آرہا گا فرکھا تھا اور یہ ابراہیم مار یہ عبداللہ مار ہے اس کو کھچ نہیں پیجی دی یار نہیں پڑھا ہوئی کیا کر رہے ہو عرسلان تم لگاو یار اور عبداللہ نے کٹ دیا مجھے نہیں لگتا کٹا گیا نہیں کٹا ہوا گیا نہیں گیا لگے دی 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 اب کو اگو اور کسی نے رہے دی مار تو پڑھا گیا اوہ جلو جی عبداللہ صاحب کا گیا یہ بلیکی 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 کا جاتھ فرز دکھو بلیک ہوا ہوا اور یہ اس دن جیسا کہ مارادا گیمر یہ ساتھ والے گھر میں گیا تھا اور یہ بچی لے کے آگئی ہمیں واپس کرنے آئی ہے اس سیٹ پہو یہاں سے دو وہاں تھوڑا دور ہے تھوڑا سا نہیں ہمیں تو آپ نہیں اڑھا سکتے چھوڑواں خیر ہے یار دے دو ابھی آپ دے رہے تھے اور اب آپ نہیں دے رہے نہیں یار حیر ابھی آپ مجھے دے دو یار میں مجھے دو میں اڑھاتا ہوں یہ ابھی گیمر آڈا ہے اس کو میں اڑھاتا ہوں مجھے دو دے دو میں آپ کو چھوٹا گھٹا دوں گا یار مجھے دے دو دے دو یار دے دو یار ابھی یہ پہلے کہہ تھے لے لو اور اب یہ دے ہی نہیں رہے تو کیا کیا جائے چلو سکتے ہیں چھوڑو نہیں لیتے ہیں یہ تو عرسلان صاحب نے آج اڑھایا ہے بہرانت آواج ہوگے بہت ہی بڑا واقع بادلوں میں کیا ہے کسی کو نظر نہیں آرہا اور عرسلان صاحب نے یہ شان کے گھڑے کے ساتھ لگا لیا ہے پیچھا نہیں لگاو ارسلان نہیں لگاو کیوں اس اپنی نرضی ضائع کر رہے ہو یار کھچے مجھے لگتا مار رہا ہے وہ دیکھو یار چاہ چاہ شکار آئے ہیں یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ شیرو یہ اوپر دیکھنا پھرپراتا کھچ مارے گا تمہیں یہ اوپر اوہ 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 ارسلان صاحب فل فارم میں آئے ہیں یار آج اور یار یہ پھرپراتا آج پھر کھچے مارے کھچ مارے گا تمہیں شیرو اپنا گھڑا بچال ہو لیازا یہ ارسلان صاحب یار وہ ارسلان سے آج گوڑہ ہی نہیں گھوم رہا یار ارسلان کیا کر رہے ہو یار کھچے مارو جلدی کرو اور یہ شیرو گابی جاگ پیچھا لگا ہے بیج میں دو تین گوڑی اور بھی پڑھے ہیں وہ بھی کٹ چکے ہیں شیرو مجھے لگتا ہے تمہارا نہیں لگا وہ گوڑہ آگے سے ریڈ والا پکڑا گیا ہے تم اٹھا لو اپنا گوڑہ اٹھا لو اٹھا لو بھی کھچے مار رہے تھے بہت ہی زبردست کھچے مار رہی ہیں ارسلان صاحب نے دو گوڑوں کے ساتھ کھچے مار رہی ہیں مزہ آگیا زبردست لیول ہو گیا آج اپنا سارا بدلہ لیا تم نے داگہ سارا صحیح کرنا جی تو آپ آگئے ہیں ازان صاحب مدان میں وہ آگے دور والے کے ساتھ انہوں نے پیچھا لگایا ہے بڑھا تاوے کو اور ڈیٹھ تاوے کا پیچھا لگا ہوا ہے اور ازان صاحب بھی کھچے مار رہے ہیں آج تو لیول ہو گیا آج کھچوں کی برسات ہو گیا ہمارے چاہت پر آج ہمارے چاہت پر کھچوں کی برسات یہ سابدلہ نے سٹارٹ کیا کھچو والا کام سارے کھچوں پر آگیا پھر پھراتے اڑا آگیا زبردست آج بہت مزہ آگیا آج مجھے لگتا ہے ہم لوگ انہوں نے بتاشا پیچھے کار دی ہیں یہ ازان اس بلو والے کو بھی مار رہے ہیں یہ بلو والا اور اس کو بھی مار رہے ہیں ازان صاحب پھر سے گڑے کو کھچ مار رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو ازان ازان یہ پھر سے کھچ مار رہے ہیں ازان صاحب کدر فاس گیا تمہارا گڑا آزان یہ ازان مار رہے ہیں کھچ آگے جب کوئی گڑا ہی تو نہیں اڑ رہا کس کے داگے میں فاس گیا تمہارا گڑا یہ کیا کر رہے ہو ازان پاگلوں کی طرح کھانچ رہا گڑا یہ کھچے مارنے کا نتیجہ یہ دیکھو سارا کیمیکل انہوں نے خراب کر دیا یہ دیکھو یہ ابھی سیٹ بھی کریں گے نہیں کریں گے تو کان پہ پڑھیں گی مجھ سے ان کو یہ عبداللہ صاحب لگا ہوئے سیٹ کرنے اور ازان اور ارسلان پھر سے کھچے مارنے کی تیاری میں لگے ہوں گے ابھی ارسلان صاحب مجھے لگتا ہے بچوں کے ساتھ نہیں لگاؤ ارسلان لگانے آگے جو آج آپ بہت بڑے بڑے گڑے اڑا رہے ہو یہ بغیرتی نے انہوں نے کر دیا داگہ سارا خراب کر کے توڑ دیا بغیرتی کر رہے ہو تم انہرے انہرے تم بغیرتی کر رہے ہو بغیرتی کر رہے ہو اور یہ ابھی کھچے مارنے کے لیے پھر تیار ہیں بالو صاحب اور ارسلان صاحب ارسلان صاحب نے گڑا وہ نیچے کیا ہوئے پتہ نہیں کس کس کو کھچے مار رہے ہیں آج صحیح بیسی بنوارے ہیں گڑے کٹوا ہوتا بھی بیسی کھچے مار ہوتا بھی بیسی ان کے لوگ مائنڈ کرتے ہیں بھائی کھچے ماننے سے جی تو ارسلان صاحب کھچ مارنے کے لیے ریڈیو میں اور یہ ارسلان صاحب بھی یہ آہ 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 آزان صاحب کا ذرا سٹائل دیکھو یہ ارسلان صاحب اور یہ ازان صاحب ازان یہ اوپر بھی کوئی فرپراتہ آیا ہے بیج میں انہوں نے بھی فرپراتے اڑھائے ہیں بیج میں دو دو یہ یہ مارا ازان یہ یار سپیڈ چیک کرو ازان کی کھج مارنے کی آہ 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 وہ اپنا گڑا بچا رہے ہیں یار اور ازان صاحب یہ 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 اگیا ازان صاحب کہ ازان کی کھج نہ کمیاب ہوگی بس نا ہر دفعہ یہ تو نہیں ہوتا ہر دفعہ کھج تو نہیں لگتی بچو جی اور ابھی رہ گیا ارسلان ارسلان کو وہ مارے گا کھج پتہ نہیں کیوں ہوگا مارے کھچے ان دونوں گڑوں کو پتہ نہیں لگتی یا نہیں لگتی وہ ارسلان صاحب کبھی کیا آج انہوں نے صحیح ڈراما لگایا ہے یہ لوگی کٹو آ چکے ہیں بس یار بس کرو کافی ہوگیا بس کافی ہوگیا آج بہت مزہ آگیا ہے بہت ہی زیادہ مزہ آگیا ہے یہ ازان تو بغیرت ہے کال سے بھائی اپنے اپنے دھاگے لانا اور اڑانا میرے دھاگے کوئی نہ استعمال کرے میرے دھاگے سارے ضائع کر دی ہیں تم نے عوام کے گڑے تو کٹے ہیں مگر آج میرے دھاگوں کے بھی تبعی نکالی ہے تم لوگوں نے آج بیتاشا گڑے کٹے ہیں سکالے عبدالی نے بھی بہت کٹے ہیں شیرو نے بھی کٹے ہیں بالو نے بھی ارسلان نے بھی آج مزہ آگیا تمہارا نام یار پیار سے خوبصورت پیار سے بلیکی پیار سے خوبصورت ایک دفعہ ایک دفعہ نارا چاند سورج چاند پہ دھاگ چاند پہ دھاگ بولیں گے ہم چاند پہ دھاگ جی تو جیسے کہ آج بہت بہت مزہ آیا اور ابھی سب تھک کے بیٹھ چکے ہیں عبداللہ صاحب و عزان صاحب شیروع ارسلان سارے سب تھک کے بیٹھے ہیں اب دھاگے و غیرہ سے ہی کر رہے ہیں کیونکہ میں نے تو انہیں چھوڑنے نہیں ہے میرا دھاگاگر انہیں اور ضائع کیا چلو یار چرخیاں چرخیاں نکل لے کہ جو ہم بھی آتے ہیں نیچے تو گائز آج پیچو کی گار دیا بارش جو کہ بہت مزہ آیا کل پھر کوشش کریں گے اسی طرح کہ آپ تیارہ سا بلوگ بنائیں تو ملتے ہیں آپ کو کل نیو بلوگ کے ساتھ تو خلال کے لیے اللہ آپ